عمومن جو ڈاکٹر حضرت ہوتے ہیں لوگ ان کو اپنی طبیعت بتاتے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں جاؤک صاحب کچھ کیجئے میں نے کہا میں آپ کی طبیعت پوچھوں آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و احباد رکھے آمین لیکن ڈاکٹر کبھی مریض بن کر یہ کہہ بھی دینا میں ٹھیک نہیں ہوں جو پھر مریض کا ڈاکٹر سے اعتبار ہو جائے اللہ اللہ واقعی ایسا کرتے ہیں لوگ جی کرتے ہیں ایکچولی دو تین جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ریسنٹلی بھی ہوا کسی نے مجھے کہا آپ پنجابی تو نہیں ہیں مجھے مجھے ایکسن سے پکڑا کہا نہیں آپ کی فیزیک سے پکڑا اچھا تو میں نے کہا نہیں پنجاب کا پانی بہت پیا گیا ایسا تھا کہ گھر کے اندر جب سب سے پہلے میں نے پڑا شروعات تو میں سات سال کا بچہ اور وہ میں بیٹ پہ بیٹھتا تھا اور ایک وہ جو کٹین کی ریل نہیں ہوتی اس کو زمین پہ لگا کر اور پودے کے اس میں ڈال کر اور کاغذ کا مائک بنا کر اور اپنی امی اپنے ابو شاید اس وقت حیات تھے اور دو بڑے بھائی یعنی مائک کے بغیر اس وقت بھی نہیں پڑھتا تھا نہیں کاغذ کے مائک پہ اور جب میں پڑھتا تھا تو وہ لوگ ہستے تھے لیکن وہ انکرش کرتے تھے ڈاکٹر صاحب ہم تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو کافی عرصہ ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں اب ناظرین کو بھی کہنا تو چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا اوکے بھی رہے ہوگی ایسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کس طرح بندہ ماحول کی جو آلودگی ہے یا جو دیگر معاملات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اچھی صحت کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے یا اچھی آواز کے لئے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے کس طرح آپ نے اپنے آپ کو منیج کیا ہے جانتا ہے فٹنس کی بات ہے تو جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا گیا نالج بڑھتی گئی پھر راکٹر بنا پھر فین فالوئنگ بڑھی تو لوگوں نے پھر فیس بک پر بھی ڈالنا شروع کیا کہ you are growing big within six months eleven kg lose کیا وہ آپ مجھے میل کریں گے میں آپ کو ابھی کر دوں گا یہ لازمی ضروری ہے ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ گئے ہیں لوگ صاحب ہم فٹنس میں بھی ہم ایک جیسے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ محبت والے ہیں اللہ تعالیٰ بہت فٹ ہیں ایک چیز میں نے کی وہ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ دور میں نے قرآن کی اس دور میں ماشاءاللہ ریویشن آپ میں نے کیا اور ساتھ میں میں نے اپنی فیملی کو بہت اچھا ٹائم دیا ٹائم دے دیا اور آگے کا اگریمنٹ کر دیا کہ یہ کوئی اتنا دے دیا ہے نا اب آپ دو سال دا گواز نہیں نکال فیملی بھی دیکھ رہی اللہ آپ کو خوش لکھے میں جن سنا خان کو پسند بھی کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں اچھا میں آپ کے کلام بھی سنتا ہوں دنیا دیکھ رہی ہیں میرے بچے آپ کو بہت فالو کرتا ہوں میں نے بچوں کو زیادہ کور کیا ہوا ہے نا تاکہ ان کے اببہ حضور ٹھیک رہے میں امومی بات کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے نہیں میری جانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ 2008 کے اندر پاکستان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے اور مجھے اشارہ اپنے پیروں مرشید کی بارگاہ سے ملا کہ آپ کوشش کریں تمام حمد اللہ وعدہ علیہ شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کرو درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے امت ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیورٹ پرڑام آئی ڈی ایس میٹ اپ اور آج کی شخصیت ایسے نہیں بتاؤں گا آج کی شخصیت کے تعریف سے پہلے وہی میری جو حسب معمول جو میری فرمائش ہوتی ہے کہ ہمارے چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفیکشن بیڈ آئیکن کو پریس کر لیں اور ہمارے جو دیگر پلیٹ فارمز پہ جو پیجیز ہیں ان کو بھی فولو کر لیں ناظرین اکرام آج جو ہماری شخصیت ہے میرا ان کا بہت پرانا یارانہ ہے بہت پرانی محبت وہ کہتے ہیں پرانی محبت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خاص ہوتی ہے اور الحمدللہ چونکہ ہمارا تعلق ایک ہی شعبے سے ہے تو بہت سارے اسفار ہم نے ساتھ کی ہیں بہت ساری یادیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے کر سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں جو ہم آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اکیلے میں بھی وہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں جو عوام کے سامنے نہ ہو سکتے ہیں تو الحمدللہ عالم اسلام کے معروف سناخہ وہ سناخہ کے جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اور اپنے کلاموں کے ذریعے دین کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں فروغ ناد کے حوالے سے آپ کی خدمات زبردست ہیں جو واقعی قابل ذکر ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے جہاں آپ کو ایک خوبصورت لہن عطا فرمایا وہاں آپ دیکھنے میں بھی بڑے پیارے ہیں بہت وجی ہیں بہت پروکار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اتنے پڑھے لکھیں ماشاءاللہ کہ کسی بھی منج پہ چلے جائے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائے ہمارا یہ بھائی بڑا بھاری نظر آتا ہے آپ کے میرے پیارے ہر دل عزیز ڈاکٹر حافظ نصار احمد مارفانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلا سوال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہم صلی علیہ وسلم محمد 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 ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے آئی ڈی ایس میٹ اپ پہ مجھے مدعو کیا طبیعت بہت اچھی ہے اللہ کا کروہ اور احسان ہے چونکہ عمومن جو ڈاکٹر حضرت ہوتے ہیں لوگ ان کو اپنی طبیعت بتاتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے میں نے کہا میں آپ کی طبیعت پوچھوں کہ آپ کیسے ہیں ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و احباد رکھے آمین لیکن ڈاکٹر کبھی مریض بن کر یہ کہہ بھی دینا میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر مریض کا ڈاکٹر سے اعتبار ہو جا اللہ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی رہنا پڑتے ہیں آمین اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے یہاں بھی اچھا رکھے اور اگلے جہان میں بھی آپ کی خیر ہو ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا مزاج شاید آپ کی نالج میں ہو ہم بہت لائٹر مول میں گفتگو کرتے ہیں اپنے مہمان سے اور ہمارے ناظرین بھی اسی انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا فارمیٹ تھوڑا سا اسی طرح کا ہے اور شروع میں میں بتا دوں بھائی یہ انگریزی میں انٹرویو نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو آپ اس بات کا بھی لیاز رکھیں گا امید انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنے ورڈز میں اردو میں بول سکوں لیکن اگر کہ انگریزی آ جائے تو لیز برا مت مانئے کیونکہ میری فالوئنگ دنیا میں میں کافی جگہاں پہ اور میں نے آئی ڈی ایس کو کافی دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو پرپیر کے آج کے پرورگرام کے لیے لیکن آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ میرے پرورگرام کی فالوئنگ بھی اس طبقے میں بہت زیادہ ہے اندوستان میں بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل محبت اور جو اردو سمجھتے ہیں بالخصوص تو وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور زیادہ بہت آپ کے چانے والے ہیں وہ تو ہر لینگویج میں آپ کو پسند کرتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں لیکن صاحب پہلے تو میں چاہوں گا آپ کی اجازت ہو تو میں آغاز کروں بلکل ہم آپ کے تابعے ہیں جزاک اللہ خیرہ لیکن صاحب یہ بتائیے وہ کون سا موقع تھا کہ جب پہلی مرتبہ پبلیکلی ڈاکٹر نسار احمد مارفانی کو فہم ملا دیکھیں ڈاکٹری حوالے سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لوکلائز جنرلائز تو ناد خانی کے اندر بھی پبلیکلی فیم جو ہے دو طرح کا ہے ایک لوکلائز ایک جنرلائز تو میرا لوکلائز فیم تو اس وقت ملا مجھے جب میں نے 97 میں باقاعدہ پہلا آل بم بلیس کیا باغ جنت کے نام سے تو وہ لوکلائز فیم اس حوالے سے تھا کہ ایک طبقہ تھا جو مجھے سنتا تھا بہت خوبصورت بات اور وہ کراچی کے اندر تھا اس کے بعد پھر میں جب میڈیکل یونیورسٹی میں گئے وہ بات میں ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تو وہ میں لوکلائز ایک کمیونٹی کے اندر محدود ہو گیا لیکن جو جنرلائز فیم تھا وہ دو ہزار پانچ میں اور چھے میں جو میرا کلام ریلیز ہوا انٹرنیشنلی اور وہ پہلا انٹرنیشنل الڈم تھا اس سے مجھے فیم ملا وچھ بس در خواجہ پر سوالی کو کھڑا واہ 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 حضرت یہ تو بہت سنا گیا آپ کا کلام اور یقین مانے آج بھی سنے نا تو وہ اسی طرح مزہ دیتا ہے اسی طرح ترو تازہ ہے ماشاہ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے تو حضرت یہ بتائیے کہ میمن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اچھا ہم ہیں میمن لیکن آپ کو میں ایک اپنی لینیش کے حوالے سے بات کروں گا شاید بہت سے ناظرین اس کو سننا چاہتے ہیں میں اکثر ملکوں میں جاتا ہوں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماشا اللہ آپ میمن ہیں تو میمنوں کی جو لینیش ہے اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں حضرت عبداللہ شاہ صحابی رضی اللہ تعالی کی نام سے منصوب سلسلہ ہے کہ کیسے میمن مومن سے میمن ہوئے اور پھر ان کی کیا فیملی ہسٹری ہے جو پتیل فیملی جو پہلے تھی تو میرے دادا ہمیں بتائے کرتے تھے کہ ہم چونکہ میمن علاقوں میں جا کے بسے جونہ گڑھ انڈیا میں جو کہ ایک سب کانٹیننٹ تھا تو ہم ہو گئے میمن لیکن ایکچولی ہماری لینیش ہے عرب اچھا ہماری جتنی بھی لینیش میں سیون سے نائن جنریشن ابوب آپ جاتے ہیں ان کے سارے ہمارے پرسابہ وجزات کے نام ہیں اور سارے مسلمان ہیں اور ہم مدینہ شریف سے مراکش مراکش سے پھر بھارت اور ہندوستان اور انڈیا جو بھی کہلے ہیں پاکستان کا جو پھر نائنٹی سیون فورٹی سیون میں یہاں سیٹل ہوئے پاکستان میں تو ہم میمن جونہ گڑھ سے ہو کر یہاں آئے تو میمن کہلانے لگے تو اس لیے ہم میمن کہلاتے ہیں ویسے لوگ سب آپ کا جو ایکسنٹ ہے اردو بولنے کا بھی تو ویسے تو میمن جو ہوتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں میمن لگ رہا ہے مگر آپ کا ایکسنٹ بہت پیور ہے بہت زبردست ہے تو کبھی پتہ لگتا ہے کسی کو کہ میمن میمن ہے واقعی ایسے کرتے ہیں لوگ جی کرتے ہیں ایکچولی دو تین جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ریسنٹی بھی بھی کسی نے مجھے کہا کہ آپ پنجابی تو نہیں ہیں مجھے ایکسنٹ سے پکڑا کہا نہیں آپ کی فیزیک سے پکڑا تو میں نے کہا نہیں پنجاب کا پانی بہت پیا ہے جب پاکستان میں رہتا تھا تو تو کہا لیکن آپ لگتے میمن نہیں ہیں اللہ اکبر تو خیر مجھے تو پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں میمن ہوں الحمدللہ یہ سلوات کیونکہ ہمارے والدائن کی تربیت میں ہمیں یہ سکھایا الحمدللہ اور ہماری جنریشن قربان سرکار کے نام پر ہمیں الحمدللہ میمن ٹریڈیشن میں یہ چیزیں سکھائی گئیں تو ہم کیوں نہیں اپنی لینگویش کو بولیں اور الحمدللہ لاؤکستان میمنوں میں نے دیکھا ہے کہ خوش عقیدہ زیادہ ہیں کہ جو غوث پاک کے چانے والے ہیں یہ نزبت تو ایسی ہے کتنا بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا جو پورٹرے ہو رہا ہے دنیا بھر میں الحمدللہ یہ آپ کی بھی طرف سے بھی اور ویسے بھی دنیا کے چینلز کی ذریعے سے بھی حضور غوث پاک کا جو معاملہ ہے وہ تو ظاہر ولایت کے تاج ان کے سر پر ہے اور امام العولیہ کا لقم ان کو ملا لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اس نام سے اتنی زیادہ انصیت نہیں تھی لوگوں کو اور یہ خاصہ ہے الحمدللہ ہماری کمیونٹی کا کہ ہماری نزبت حضور غوث پاک سے ایک بلکل ڈیفرنٹ لیول کی ہے آپ یقین کریں آپ بغداش شریف میں تھے اور میں بھی اس وقت تھا سرکار غوث پاک کے مزار پر تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہماری زبان سیلڈ ہو جاتی ہیں ہماری نزبتیں اتنی وہ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک امن والی جگہ پر آ گئے ہیں اب دل نہیں چاہتا کہ اس حجرے سے بہاڑ جائے تو یہ نزبت غوث پاک کی خاصہ ہے سرکار غوث پاک کی خاص نگاہ ہے ہماری کمیونٹی پر الحمدللہ اور تو میں اللہ نہ کرے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر رہا it's a genuine case ماشاءاللہ یہ نزبت ہماری مرتدن تک ہماری نسلوں کی رکھیں قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں غوث پاک سے جڑی رہیں آمین در غوث الورا سے جڑی رہیں اور وہاں حاضریاں بھی ہوتی رہیں لوگ صاحب تھوڑے آپ کے بشپن کی طرف میں جانا چاہوں گا کیونکہ ضائع بات فہم جب مل جاتا ہے تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یار ان کی کیا جرنی ہے آخر کہاں یہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی پھر وہاں کس ماحول میں پلے بڑے زیادہ شفقتیں کن کی رہیں کس مدرس میں پڑے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں آپ جیسا بہتر سمجھیں اچھا میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی الحمدللہ میرے دادہ حضور مفتی آدمین رضی اللہ عنہ کی تربیہ دیافتہ اور خلیفہ بھی رہے اس کے بارے ہم ذکر بعد میں کریں گے تو جب میں نے آنکھ کھولی تو ایکچولی ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے وہ اس ویے سے کیا ہے کہ میرے ڈیڈی کی دیت بہت جلدی ہو گئی تھی میں صرف آٹھ سال کا تھا اور ڈیڈی کو رمضان کے روزے کی حالت میں ہارڈ اٹیک ہوا اور اس کے بعد ممی نے ہمیں بڑا کیا اور میں سب سے چھوٹا گھر میں تھا اور میری والدہ کی آج جو میں ہوں میری والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہوں اور یہ دنیا والوں کو بتا دوں کہ اس دور پور فتن میں اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں جن کے والدین نہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں تو میری والدہ کی بہت زیادہ تربیت اور پھر میرے پانچوں ہم پانچ بھائی ہیں تو چار بھائیوں کی جو انوالمنٹ تھی اس کے اندر اس نے مجھا جس مقام پہ پہنچایا ہے یہ میں ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سٹرگل کیا ہے لیکن مجھے سونے کنے والا دیا ہے میری والدہ نے میری ہر خواہشات کو پورا کیا ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا بچپن بہت ہی ڈسٹرگ گزرا ہے کیونکہ باپ کا سایہ چلا جانا اور پھر ماں اکیلی اور سب کو پالنا تو بہت مشکل دور گزرا لیکن میری ایڈوکیشن پہ جو میری خواہشات تھی میری ماں نے پوری کی لیکن ان کی ایک خواہش تھی کہ نصار بیٹا جو کرنا ہے کرو مجھے حافظ قرآن بن کے دکھانا ہے تو وہ ان کی خواہش الحمدللہ پوری ہوئی اور میں حافظ قرآن بھی بنا لیکن وہ لائف میری بہت سٹرگل والی تھی اور آگے جب ہم بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر میں کیسے آگے گیا اور کیا کیا میں نے سرکمسٹانسز کو دیکھا اور کس طرح میں آگے آیا ہوں تو انشاءاللہ it will be a learning thing for other people as well زیادہ بات ہے والدین تو ہوتے ہی بڑے احسان کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمیں تو حکوم ہے کہ نماز میں بھی ان کے لئے دعا کرنی ہیں تو ہم کرتے ہیں الحمدلللہ اللہ پاک ان کو غریقی رحمت فرمائے لیکن سب ہم تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کو کافی عرصہ ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں اب ناظرین کو بھی کہنا تو چاہیے بلکل ٹھیک ہے نا وہ کہہ بھی رہے ہوگی تو ایسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے بڑا اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے کس طرح آپ نے اپنے آپ کو منیج کیا ہے میں ویسے میں بہت زیادہ کوشس تھا اپنی ہیلک کے حوالے سے آج سے نہیں یعنی یہ بھرے بھائی مجھے دیکھ جاؤں گے ابھی تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تم اتنے زدی تھے کہ اگر تمہیں کوئی شاپنگ سینٹر پہ لے جا کے کوئی کپڑا پسند کروایا بھی جائے تو ہم جو پسند کریں وہ تم کبھی پسند نہیں کرتے جو تم پسند کرو اور ہم نہ دلائیں تو تم دو گھنٹے ہمیں گھما کر آخر اسی شاپ پہ لے جاتے تھے جہاں سے تم نے ایک چیز پسند کی ہے تو یہ میرا ایک نیچر ہے بائی برث شاید میں جولائی بانڈ ہوں تو میں نے جولائی بانڈ کو دیکھا ایک ایسے ہی ہوتے ہیں اور میری کافی میٹ اپ ہے جولائی بانڈ تو یہ زد والا سے آپ کب تک رہا نہیں زد نہیں تھی یہ میرا کوشس لیول تھا اور میں اپنے ڈریسنگ کے مامنے بہت کوشس شروع تھا تو یہ رہا آج بھی ہے اور جہاں تک فٹنس کی بات ہے تو جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا گیا نالج بڑھتی گئی پھر راکٹر بنا پھر فین فالوئنگ بڑھی تو لوگوں نے پھر فیس بک پر بھی ڈالنا شروع کیا کہ you are growing big you put on weight آپ کا weight بڑھ گیا جی 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 تو میں ویسے ہی کوشس تھا بیش میں کافی ہو گیا تھا تو پھر میں نے سپیشل اپنا ایک ڈیرٹری پلان تیار کر کے within six months eleven kg lose کی وہ آپ مجھے میل کریں گے میں آپ کو ابھی کر دوں یہ لازمی ضروری ہے تو وہ آج تک maintain ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ گئے ہیں لوگ صاحب ہم فٹنس میں بھی ہم ایک جیسے انشاء ماشاءاللہ آپ محبت والے ہیں اللہ تعالیٰ بہت لیکن آپ بھی بہت فٹ ہیں جزاک اللہ و خیرہ اچھا لوگ صاحب یہ بتائیے کہ کون سی عیش تھی جب پہلی بار آپ نے ناشری پڑھی تھی موقع کون سا تھا کس نے آگے کیا تھا اور مسجد میں پڑھی تھی مطلب وہ کیا محول تھا جب آپ کو پہلی مرتبہ ناشری پڑھنے کا موقع ملا تھا اور اگر کلام یاد ہوں تو وہ بتائیے اچھا پہلی بار ایسا تھا کہ گھر کے اندر جب سب سے پہلے میں نے پڑھا شروعات تو میں سات سال کا بچہ تھا چیک اور وہ میں بیٹ پہ بیٹھتا تھا اور ایک وہ جو کورٹین کی ریل نہیں ہوتی اس کو زمین پہ لگا کر اور پودے کے اس میں ڈال کر اور کاغذ کا مائک بنا کر اور اپنی امی اپنے اببو شاید اس وقت حیات تھے اور دو بڑے بھائی یعنی مائک کے بغیر اس وقت بھی نہیں پڑھتا تھا نہیں کاغذ کے مائک پہ اور وہ جب میں پڑھتا تھا تو وہ لوگ ہستے تھے لیکن وہ انکرش کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 1992 میں منی باجی کا پروگرام آتا تھا بچوں کی دنیا تو پاکستان ریڈیو ٹیلی ویژن پہ مجھے مدھو کیا گیا اور میں نے وہاں جا کے پہلی بار ناشری پڑھی گیارہ سال کا تھا میں اور وہ تھی ظہوری صاحب کا کلام درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی مکاہوں کو دعا دیتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے پہلی بار یہ کلام پڑھا اور منی باجی کے الفاظ سے پروگرام کے بعد کہ بچہ بہت خوبصورت پڑتا ہے اور اس کی ووکل کارس بہت اچھی ہیں کوشش کریں کہ اس کو ٹرین کروائیں تو آپ میں ٹریننگ لی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میں ٹریننگ کے لیے ایک جگہ پہ گیا تو انہوں نے مجھے بھائی کو کہا کہ اس کو تین ماہ کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیں تو جو اس کے پری ریکوزٹس تھے اس پہ ہماری شریعت اور پہ کچھ کانٹرڈکشنز تھی تو فلفل نہیں ہو پا رہے تھے تو لہٰذا پھر میں نے پرسنل ہی ایک دو استاد ہیں ان سے کچھ لیا اور اس کو پھر میں نے اپنی امپلیمنٹ کی ازاد کریا واہ 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 اچھا سانہ خانوں میں ویسے ڈاکٹرز بہت کم ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو آپ ہمارے ویورز کو بتایا نا کہ آپ نے ڈاکٹریٹ جو کی ہے تو آپ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں مجھے اکثر جگہوں پہ یہ کہہ کر بلائے گیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہوں پی ایش ڈی ہیں تو آج ناظرین کو آپ کے آئی ٹی ایس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں گا کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں بیچلر آف میڈیسن بیچلر آف سرجری ایم بی بی ایس کا یہ مخففہ فیبلیوییشن ہے اور الحمدللہ میں نے چھ سال کا پورا کورس کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پریکٹس میں ہیں ابھی آپ کے نہیں میں پریکٹس میں نہیں ہوں لیکن الحمدللہ میں کچھ انٹرنیشنل میڈیکل اسسوسییشن سے ان کا میمبر ہوں صرف اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے جو بھی انویشنز اس فیل میں ہو رہی ہیں اب تو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ میرے کراچی کے جو بھی کالیگز ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ان سے الحمدللہ رابطے میں ہوں اور ہماری بیٹھک ہوتی ہے ہماری سٹنگز ہوتی ہیں اور کچھ آرٹیکلز کچھ جنرلز میں انٹرنیشنلی جو بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے جیسے کوویڈ کا وقت تھا تو میں نے کافی کام کیا اس کے لیے آپ سپیشلی ٹائم نکالتے ہوں گے جی جی میرا ابھی بھی کیونکہ اتنی محنت کی ہے اتنا ارسا آپ نے اس پر وقت لگایا ہے لیکن پیکٹسنگ نہیں تو لوگ صاحب چونکہ آپ ایمی بیس ڈاکٹر ہیں تو آپ کا ان حلقہ احباب میں بھی جانا ہوتا ہوگا کہ جو بظاہر دین سے بچارے دور بھی ہوتے ہیں خالصتاً دنیا داری میں لگے ہوتے ہیں تو ان پر آپ انفرادی کوشش بھی کرتے ہوں گے چونکہ ماشاءاللہ کہ آپ دینی وضا قطع رکھنے والے ہیں اور آپ کا فیملی بیک گراؤن بھی ایسا ہے کہ آپ کو فیضان مل رائے پیچھے سے تو کیا آپ کوئی کوشش اتنا کرتے رہتے ہیں یہ کوشش تو میری الحمدلہ شروع سے ہے الحمدلہ اور آج یہ تہدیس نعمت کی طور پر اللہ نہ کرے کوئی بڑھائی کے اس سے نہیں میں چونکہ مل سے باہر رہتا ہوں آپ کو پتا ہے تو میرا زیادہ تر وقت گزرتا ہے یورپ اماریکہ ایفریکن کانٹیننٹ کے کنٹریز کے اندر بہت سفر کرتے ہیں اس کے اندر جو حلقہ ہے خاص کر کے جو بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ حلقہ ہے جس میں لائیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں فلوسفرز ہیں اور ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھک ہو کر امدلہ اتنا تو کر دیا ہے کہ ان کی ذہن سازی ہو کر ان کو یہ بتا دیا ہے کہ we are not liberal we have to have some عقیدہ in school of thought تو الحمدللہ جو ہمارا بیسک عقید اہل سنت ہیں ان کے اندر میں نے انسٹل کر دیا ہے ماشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ میری اس ذات کی ذریعے سے جو ان تک پہنچا ہے اس پر ان کو عمل کرنے کی توفیق دے اور میری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ اس کو کنٹینیو کریں بلکہ بڑک ساب میں بس on near آپ سے فرمائش کر رہا ہوں آپ خیلی اس پر کر رہے ہوں گے بٹ میری بھی سباب شانل میرا ہو جائے گا کہ آپ ایک پروپر ایک ٹیم اپنی بنائے ایسا ان کا مائنڈ سیٹ کر دیں ان کو اتنا تیار کر دیں کہ وہ ٹیم آپ کی ایکٹیو ہو جائے اس کام پر میں آپ کو ایک بات کہوں میں آپ کی اس بات سے بہت انسپائیر شروع سے آپ کی بہت سی باتیں جو بہت اچھی ہیں لیکن one thing میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ جس طرح آگے آتے گئے آتے گئے آپ نے اپنا ٹیم ورک نہیں چھوڑا اور آج آپ کی کامیابی کی جو پیچھے راز ہے وہ یہی ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ جو آپ کی ٹیم میں تو آپ کی یہ جو سجیشن ہے میرے سر آنکھوں پر انشاءاللہ I'll work on it جزاکاللہ خیرہ شادی کس سن میں ہوئی رب صاحب اور خیر سے بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں شادی ہوئی دو ہزار چھے میں اور آپ اس پروگرام میں مدھو تھے میرے میری سانت میں ہوئی تھی ایک سال لیٹ ہوگیا اور شادی میری زمبابوے میں ہوئی اور پاکستان پھر میری میسیز آئی میرے ساتھ الحمدلہ ساڑھے تین سال ہم نے گزارے اور میرے الحمدلہ چار بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے اب وہ بات آپ نے زمبابوے کا ذکر کر دیا ہے تو میرا سوال بلکل ریلیونٹ ہو گیا کیوں چھوڑا پاکستان اس لیے کہ وہاں شادی ہوگا اس لیے آپ چلے گئے زمبابوے یا کچھ اور وجوہات زمبابوے جانے کی کچھ وجوہات ایسی ہیں جو میں شاید آج تک کسی کو نہیں بتا سکا ہوں اور آج بھی میں شیئر نہیں کروں گا لیکن ایک وجہ ایسی ہے کہ جو میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا شاید لوگ ہمارے ہی ایک ایسا عجیب ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ لوگ بہت سی باتوں میں نیگٹیف تھوٹس زیادہ رکھتے ہیں پوزیٹیف کام ویسے بھی ہر زین احمد حسد کیا جائے گا سرکار کی حدیث ہے تو انفرچنیٹلی لیکن پلیز اگر آپ کو اتنا پرابلم ہو رہا ہو تو الحمدلہ ہم اویلیبل 24-7 آپ اسے رابطہ ڈائریک کر لیا کریں میری جانے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ 2008 کے اندر پاکستان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے اور مجھے اشارہ اپنے پیرو موشید کی بارگاہ سے ملا اس میں سے میں نے خود opt کیا زمباویے کو اور پھر میں زمباویے جا کے 2009 میں سیٹل ہوا اور آپ کو میں ایک مزے کی بار بتاؤں میرے مزیز وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں پاکستان چھوڑ یعنی وہ پاکستان نے آکے ان کا دل اتنا لگ گیا تھا بڑی بات لیکن جب 2009 میں میں گیا اور وہاں سیٹل ہو گیا ہوں تو اب ایسا ہے کہ میرے بچے وہاں کے برد وہاں کی ہے پیدائش ہے تو اندھے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی جو میں ڈسکس نہیں کر رہا لیکن ایک ایک برد وہاں کے لئے وہاں سے کہاں رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دین کی خدمت کرتے رہے بزنس بھی کوئی چمل کیا ہے آپ نے جی میرا پرسنل ابھی بزنس ہے حمدللہ وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گا چلیں ٹھیک اچھا یہ بتا ہے لب صاحب کہ کوویڈ جب آیا تھا آدھی دنیا اپنے گھروں میں آدھی سے زیادہ آپ کی گھروں میں محصور ہو کے رہ گئی تھی تو اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا کہ گھر میں بیٹھ کے بندہ کیا کرے گا تو آپ سوشل میڈیا کی پاور پر کتنا بلیف کرتے ہیں فی زمانہ اس وقت ہم اچھا کوئشن ہے دیکھیں سوشل میڈیا کا جہاں تک پاور کا سوال ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری جو قوم ہے نا وہ ایسی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے لیکن کووٹ کے دوران سوشل میڈیا کا پاور میں اس لئے کہوں گا کہ اس کے ذریعے سے دین کی ترویش بہت ہوئی جب لوگ محصور ہوئے تو جو فیس بک نہیں دیکھتے تھے یا کوئی یوٹیوب پہ نہیں تھا یا کوئی اور سوشل میڈیا پہ وہ سب انگروسٹ ہو گئے اور وہ بھی در خوف کی ویسے اچھا دہنے کی طرف بھی مائل تھے اس سے یہ ہوا کہ جو اسلامی پروگرام جیسے آپ نے پروگرام کیا جیسے ہمارے عویس بھائی نے کیا پروگرام وہ پروگراموں کا کمپیرزن آج تک نہیں نظر گاتا تو وہ جو کام ہوا اس نے دین کو بہت زیادہ پروپاگیٹ کیا وہ ہمیں اپنگ اسٹینٹ مل گیا اور آپ نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا ماشاءاللہ تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا میڈیکلی اپنے آپ کو انوالف کیا اور میں نے بہت سی چیزیں اس میں کی اور اسلامی ریلیٹڈ تو آپ کری رہے تھے تو میں بھی کچھ پروگرامز کر لیتا تھا لیکن ایک چیز میں نے کی وہ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اس ٹائم کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ دور میں نے قرآن کی اس دور میں ماشاءاللہ ریویزن کیا ریویزن آپ میں نے کیا اور ساتھ میں میں نے اپنی فیملی کو بہت اچھا ٹائم دیا ٹائم دے دیا اور آگے کا اگریمنٹ کر لیا کہ دیکھو اتنا دے دیئے نا اب آپ دو سال لگواز نہیں نکال سیملی بھی دیکھ رہی اللہ آپ کو خوش لکھے اچھا اپنے علاوہ کسی سنان خان کا کلام سنتے ہیں کون سا کلام میں اپنے تو بہت ہی کم سنتا ہوں یہ وقت نہیں ملتا ہے سنتا ہوں الحمدللہ اپنے کلاموں کو جو کمپوز میں خود کرتا ہوں میں بہت سنتا ہوں کمپوزیشن آپ کرتے ہیں خود جی الحمدللہ کرتا ہوں ماشاءاللہ فالو کرتا ہوں میں نے بچوں کو زیادہ کور کیا ہوا ہے تاکہ ان کے اببہ حضور ٹھیک رہے میں سیٹ رہے میں عمومی بات کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے نہیں لیکن میں آج ناظرین کوئی بات کہوں گا میں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یہ تحدی سے نعمت کے طور پر آپ سمجھیں ان کی کوئی بڑا ان کے سامنے نہیں کر رہا لیکن میں نے بہت سے سناکھان دیکھیں لیکن ماشاءاللہ بہت بہامر آدمی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس پر قائم رکھے تو میں ظلفقار علی حسینی رحمت اللہ علیہ کو بہت سنتا ہوں اللہ پہ غری کے رحمت فرما اور وہ میرے ون آف مائے استاد بھی ہیں ان کی والدہ سے بہت گہرا تعلق رہا میرا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور میں اویز بھائی کا بہت بڑا فین بھی ہوں ماشاءاللہ ان کے تو سب فین ہیں ہم سب فین ہوں اور ان کو بچپن سے سنتا رہا ہوں اور پھر دو اور سناخہ ہیں جن کا میں تذکرہ کروں گا راشد آزم صاحب وہ میرے رفی کے سفر رہے کچھ جگہوں پر انہوں نے مجھے دو تین ٹپس ایسی دی تھی کہ وہ مجھے آج تک یاد ہیں اور ایک الہاج خوشید ہے اللہ اکبر یہ دو نام ایسے ہیں جو میں آج آپ کے پروگرام سے دوں گا ماشاءاللہ ساری دنیا میں آپ ٹریبلنگ کرتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ نہ بھول پائے ہوں بس یاد ہو میں رہتا ہو یا کبھی یاد آتا ہو تو آپ تھوڑے دور اس میں کھو جاتے ہو ویسے تو ایک نہیں ہوتے بہت سار انسیڈنٹ آپ کی امیز زندگی میں ہوں گے کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نادخانی کی فیڈ میں گزارا ہے لیکن ایک انسیڈنٹ میں کبھی نہیں بھولتا جن کے ہم سناخانی کر جائے ہیں ان کی بارگاہ سے ایک دفعہ ایسا بلاو آیا کہ مجھے شہر مدینہ میں محفل انات کیلئے مدھو کیا گیا کسی کے نکاح کی محفل تھی اور تقریب میں یہ تھا کہ پاکستانی اس دور میں 40 years in below کو جو ہے سنگل ویزا نہیں ملتا تھا اور میری شادی ہوئے ہوئے ابھی 6 مہینے ہوئے تھے تو جب مجھے انویٹیشن آئے میں اس وقت زمباوے گیا تھا اپنے ان لاوز سے ملنے کے لئے تو مجھے فون آیا کہیں رہے گا کہ آپ کو بلانا ہے تو میں نے کہا کب بلانا ہے کہ شابان میں میں کہا میں تو رمضان میں مدین شیخ جاتا ہوں تو کہا اب ایک کام کریں آپ شابان میں بھی آ جائیں تو میں نے کہا میں اکیر آ نہیں سکتا 40 years in below کا ویزا allowed بولا آپ کے میسیس کا ہم ویزا کر کے دیں گے انہوں نے مجھے ویزے پہ دو لوگوں کو بلایا شابان میں محفل انات میں اور وہ محفل انات میں جو پروٹوکال سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے سناخان کو دیا گیا اور وہ چار دن جو میں نے سرکار کی بارگاہ میں گزارے ہیں وہ اتنا انفوگیٹبل ہے کہ میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پورا سامنے ویجنری نظر آ جاتا ہے کہ وہ دن کیسے گزرے اور حافظہ اس سال سرکار نے تین بار کرم سنمایا شابان میں گیا رمضان میں پھر سرکار نے بلایا جو میرا متواتش رہتا ہے اور پھر محچ پہ بھی گیا تو یہ دو ہزار چھے اور سات کا سال جو ہے بہت زیادہ اور یہ واقعہ مجھے آج تک بھولتا نہیں کہ سرکار کے سناخان کو اس دھرتی پر بلا کر اس سرزمین مدینہ پر سرکار کے کلام سنانے کا موقع ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی تو بہت بڑا عزاز ہے کہ اس انداز سے بھی آپ کے حاضری ہوئی سبحان اللہ لوگ سب کوئی ایسا ہیڈن ورک جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہماری فیوچر جنریشن کے لیے جو ان کے لیے سورس آف لرننگ ہو میں نے ایک کام شروع کیا تھا اور اس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے it will take time کیونکہ بہت ایزی نہیں ہے میں نے ایک اپنے اوپر کتاب لکھی ہے اس کو شروعات کی ہے میں نے اور اس کو کافی عرصہ ہو گیا اور اس کا نام میں نے رکھا ہے from the start اچھا یعنی میرے چائلڈ ہوت سے لے کر کے آج تک اور آنے والے انشاءاللہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو پورا کمپائل کر کے میرا اراد ہے کہ ایک بک ترتیب دی جائے جو نات خانوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے جو انسپیریشن ہیں یا وہ ہمیں انسپائر کر کے ہم سے اٹریکٹ ہو کے اپنی ذات کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے اس ڈائری کے ذریعے سے اے بک کے ذریعے سے اپنے آپ کو ماشاءاللہ زبردست یہ تو بہترین اچھا میں میڈیسن کرنے کا شوق کوئی آپ کا انسپیریشنل تھا یا شروع سے آپ کا پیشن تھا یہ بہتا ہے میرا ارادہ آپ دیکھیں جو انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا منٹل جو برین ہے نا وہ ڈیولپمنٹ انتلی ایج اف ٹویلز ہوتا ہے انسان کا مائن چینج ہوتا رہتا ہے لیکن جب میں چھ سال کا تھا تو مائن کچھ اور تھا لیکن جب ڈیڈی کی دیتھ بھی ہارٹ فیل سے اس سب میرے دماغ نے کہا کہ why can't I become a ڈاکٹر تو میں نے وہ دیکھا میرے ڈیڈی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ نہیں بچ سکے تو میری یہ سوچ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گا کراچی یونیورسٹی میں تو بھائی مجھے لے کے گئے کہا ایڈیویشن فیز بڑھنی لے جاؤں تو میں کہا لے جائے کھڑا کر دیا یونیورسٹی کے باہر کہنے لگے فیز بڑھ دوں میں کہا نہیں کہا کیوں میں نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے کہا تم شور ہو بہت مشکل ہے میں کہا میں کروں گا کیا بات تو وہ میرا پیشن تھا اور پھر میں نے ساڑھے پانچ سال بہت جم کی پڑھا سلسلہ بیعت چونکہ میرے دادا حضور مفتی آزمین کے تربیہ آفتہ تھے اور ما شاء اللہ وہ خلیفہ بھی رہے اور انہوں نے اپنا سلسلہ بیعت مفتی آزمین سے آپ کے دادا حضور کا اسم گرامی حضرت علامہ حاجی محمد طاہر مارفانی جنہ گری انہوں نے ما شاء اللہ پورا قرآن پاک کمپائل کے اپنے ہاتھوں سے اور یہ بک بھی میں لائے ہوں یہ دلال خراش شریف انہوں نے اپنے ہاتھ سے لے کی ہے اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ تو ان کا بہت زیادہ کام تھا اور انہوں نے اپنے بچوں میں ہر کسی کو مفتی آزمین کا مرید بنوائے جب تک وہ اس دور میں تھے پھر ان کی اولاد میں میرے والد گرام حضور خدب مدینہ رحیم اللہ کے مرید پھر ہمارا سلسلہ بیعت ہمارے والد نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہاتھ پہ 1992 میں میں گیارہ سال کا تھا کراچی کے اندر بیعت ہوا میرے بھائی سارے اس سے پہلے کے بیعت ہیں اور میری بچے سارے اب انشاءاللہ جو ہیں وہ تو بزرگ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں لیکن آنے والی جنریشن جیس چھوٹی بچی ہے وہ شاید اب کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت ہیں اللہ حکر حضور تاج الشریعہ کی کیا شان ما شاہ اللہ کیا آپ کی عظمتیں واقعی مطلب جو بزرگ چلے گئے نا حضور تاج الشریعہ کے بارے میں آپ سے کیا کہوں اس کے اوپر تو ایک ہم پورا شو بھی کریں تو وہ پورا نہیں ہوگا کریں گے آپ کے ساتھ اس پرڈاکٹس آب ایک پرامہ لیکن جو آپ جتنا قریب رہے ہیں نا تو وہ آپ سے ہمیں ایک الگ باتیں ملیں گی ایک علماء تو کرتے ہی ہیں ان پر ہم نے الحمدللہ ان کے عرص پر ایک شاندار پرام کیا تھا بلکہ تینوں ان کے خلافات ہیں جو پیان کرنے کے لئے آئے تھے وہ تینوں ان کے خلافات ہیں جنہوں نے ان کی شان کے عوالے سے مختلف واقعات بتایا اس میں علامہ حمیر اخلاق شامی صاحب سید مظفر حسن شاہ صاحب تھے مفتی عابد مبارک المدنی صاحب تھے تینوں خلافات ہیں حضور تاج الشریعہ مگر آپ کے ساتھ ہم ایک الگ پرام کریں گے کریں گے سوٹ لیکن ایک بات میں میرا رشتہ حضرت نے کیا تھا اور میرے جو سسر ہیں وہ حضرت مفتی محمود جان رحمت اللہ علیہ عالی حضرت کے خلیفہ ان کے نواسے ہیں تو یہ سلسلہ یوں ملا اور حضرت نے اتنا فرمایا تھا کہ ستارے ملتے ہیں اتنا کہنا تھا یہ رشتہ ہو گیا یعنی آپ کا رشتہ کروایا حضرت نے تو مطلب حضرت کتنی محبت کرتے ہوں گے آپ سے یہ اس بات کی دلیل ہے نا یہ تو بہت ایک آگے کا معاملہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا ایک ناتخہ فروغ دین کے لئے کیا کر سکتا ہے ہم نے اور بھی سنہ خانوں سے اس حوالے سے پوچھا سب نے ضائع باتے کے اپنے ایک عظم کا اظہار کیا اور جنرل پرسیفشن بھی بتایا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے یوں ہو رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی جو دیکھنے والا مجھے ہے اس کو اپنے حساب سے ذہن میں رکھ لے کہ چاہے تو اس کو نیگٹیو لے چاہے اس کو پوزیٹیو لے لیکن میں بہت زیادہ پریکٹیکلی الحمدللہ میں نے 27 کنٹریز کا دورہ کیا ہے ماشاءاللہ اور میں ایک بات بہت زیادہ بلکل اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ نے کہا نات خان جو ہے وہ فروغ دین کے لئے کیا کر سکتا ہے تو انفورچنٹلی آج کل اس لوگن بن گئے کہ نات خان کچھ نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ یہ پڑھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انفورچنٹلی میں آپ کو ہی بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں میں جس خانوادے کی ہاتھ پر بیعت ہوں جو میرا سلسلہ لینیج ہے میرے دادا سے جب میں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی 1981 میں تو ہمارے دادا کے یہاں قصیدہ بردہ شریف تین دہائیوں سے ہو رہا تھا سالانہ ربیل اوگل شریف کی بڑی رات جس میں آپ ماشاءاللہ اب تو شرکت آپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں کراچی میں تو آپ نے دیکھا ہوگا اور اس وقت میرے دادا حضور کے دور میں اس دور سے مہانہ گیارنی شریف کا ختم غوثیہ کا پروگرام چلتا تھا اور متواتر سنا خان حضرت تشریف لاتے رہے ہیں سنا خانی کو اروج اس دور میں بھی ملتا رہا ہے اور قصیدہ بردہ شریف کی محفل میں بھی سنا خان کا ہونا لازمی اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں اگر آپ کو واقعی نات خانوں کو لگتا ہے کہ نات خان بلکل کچھ نہیں کر رہا انہوں نے نات خانی کو ریوائیف کیا ہے آج بچہ بچہ ان کی گیت گاتا ہے ان کی وجہ سے وہ باہ شرع بنے ہیں کوئی شک نہیں ہے آپ اس کی ایک اور پریکٹیکل اگزائم پل لیونگ اگزائم پل ہے میری پیروں مشیر فجر میں اٹھتے اگر زمبابی تشریف لاتے کہتے ہیں نسار کو اٹھا کے لاؤ فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا وہ مجھے ناتیں سنائے گا تو میں فجر پڑھ کے حضرت کے روم میں جاتا تھا اور نات سناتا تھا اور حضرت کی کوئی گیترنگ اگر تو ٹائم لیمٹ بھی کم ہے کہ حضرت کو بیان کرنا ہے تو کہتے ہیں پہلے نات سننے تو کیا وہ نات خانی ہے اور اب نات خانی بدل گئے کہ میں نے تو پچھلے عدواروں کی بات ہی نہیں کی میں تو ریسن ڈیس کی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھے تو میں نے تو اپنے آپ کو نہیں بدلا میں تو وہی نات خانی کر رہا ہوں جو پچھلے دور میں ہو رہی تھی ہاں تھوڑے سے رہی آف ریڈنگ اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ نات خان کوئی کام نہیں کر سکتا کیا پوری رات نات خان نات پڑھ کے صبح فجر نہیں پڑتا ایسا نہیں ہے الحمدللہ میں اپنی ذات میں کہتا ہوں میرے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں مجھ سے پابند سلاسل ہیں پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وظائف اورات قرآن کی تلاوت اور علم دین کا حصول آپ کو میں ایکزائم پل دوں میری بیٹی کی مجھے کہنے لگی بابا تو کیا میں نے اس کو فورس کر کے کہا کہ علمہ بننا ہے آپ کبھی بھی فورس کر کے دین ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے میں بائی برت میرے اندر یہ جینز موجود ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں نات خان بنوں میں علم سیکھوں میری بچی نات خانی کرتی ہے عورتوں کے پروگرامز میں جا کر اس کو پتا ہے مجھے ویڈیو پہ نہیں آنا میں گرل ہوں میں ٹی وی پہ نہیں آوں گی میرے بابا نے مجھے رسٹرکشنز دی ہوئی ہیں میرے دادا نے مجھے سکھائی ہیں مجھے باؤنڈریز پتا ہیں تو اگر وہ بچی کہہ رہی ہے میں علمہ بننا چاہتی ہوں تو کیا میں کہوں گا نہیں اگر کوئی باشرہ نہیں ہے پابند سلاسل نہیں ہے اور اگر اپنی ذات پر امپلیمنٹ نہیں کرتا دین کو تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا وہ دین نہیں پڑھا سکتا نانات پڑھ سکتا ہے تو میں اس کا قائل ہوں باب یقین مانے میرے شیخ طریقہ امیر علیہ السنت مران علیہ السلام میں خاص طور پر آپ نے جو بات کی اس پر میں ہی ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نات خانوں کی اصلاح کی مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نات خانوں کے بغر زندہ نہیں رہ سکتا آپ بتائیے سر ساتھ یہ بات اور خالی بات نہیں پریکٹیکل بھی وہ کہتے ہیں میں نات خانی کے بغر مجھے مزا ہی نہیں آتا تو آپ یوں کریں کہ آپ کا پھر اصلاح کا انداز کیسا ہے way of talking کیسی ہے آپ ایک نات خان کو پیار کرو گے اس کو سینے سے لگاؤ گے دست شفقت رکھو گے اس کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کر کے پھر کہو گے یہ اگر بری چیز ہے اس کو اگر مائنس کر دے تو وہ کیوں نہیں مانے گا بلکل صحیح فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں بلکل صحیح آپ بتائیں آپ نے محفل انات اٹائنٹی کبی لوگل کی بڑی رات کو آپ نے دادا کیوں کوئی ایسا کام دیکھا جو غیر شریعہ تھا ریزد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اس محفل کی روحانیت کیا ہے بیتہ نوری کی آپ بتائیے یقین مانے میں حالانکہ میں بہت ساری سارانہ میری محفلیں وہ میں اپنے محفل کر چکا ہوں اس محفل میں میں بڑے شوق سے اپنے پرسنل انٹرس کے ساتھ شکت کرتا ہوں مجھے بڑی رات کا لطفہ آتا ہے 64 سالہ یہ محفل تھی سر بڑی رات کا لطفہ آتا ہے میں اس سے بڑا کیا جملہ آپ کو کہوں بہت ساری باتیں آپ سے اور بھی کرنی اور ظاہر بات ہے کہ کتنے سارے سوالات ہیں لیکن ٹائم پروریم کا ہمارا ایک محدود ہوتا ہے آخر میں اور ویسے میں آپ کے اندر جو سنسیاریٹی دیکھی ہے تو میں کیا کہوں ideas will go up انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے and you should carry on working like this جزاک اللہ خیل رکھ سار میں پھر شکریہ ادا کروں گا آپ تشریف لائے اور بہت زیادہ لطفہ آیا کچھ میٹ اپس ایسے ہوتے ہیں جس میں مجھے واقعی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا ابھی بھی جیسے مجھے لگا ہے کہ میں نے شروع کیا ابھی بہت ساری بات آپ سے ہو سکتی ہیں یعنی واقعی لیکن اگر time کام دیکھیں کتنا time time تو ہمارا ہو گیا ہے تو واقعی یہ حسن ہے آپ کے ساتھ گفتو کرنے کا اور آپ کی گفتو کے اندر وہ چاشنی اور وہ لذت ہم نے پائی ہے کہ واقعی یہ اسی کا حساس ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ideas کے ہمارے ناظرین کا بھی بہت شکریہ لاغ صاحب کی یہ گفتو جو short clips بھی ہوں گے اس کو بھی ضرور وائرل کیجئے گا یقین انہیں بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری نفس کو قبول فرمائے اور کوئی ایسی بات ہو گئی جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے ہمیشہ حق کہنے حق سننے سمجھنے اور حق پر مل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کو اور مجھے حق کو پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ